اس صحابی کا نام بتائیے جس نے ایک بیماری کی وجہ سے اپنے بدن کو داغا تو ملائکہ نے اس کو سلام کہنا چھوڑ دیا لیکن جب اس نے اپنا بدن داغنا چھوڑ دیا تو ملائکہ نے پھر سلام کہنا شروع کر دیا آپشن ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت کناز بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت یزید بن عامر انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کا درست جواب ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورہ میں سب سے زیادہ بار آیا ہے آپشن ہے سورہ البکرہ میں سورہ الامران سورہ آل ابراہیم یا سورہ الحج میں اس کا درست جواب ہے سورہ البکرہ میں غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس صحابی کو بنو حوزان کے لوگوں میں ان کے لشکری روپ میں جا کر معلومات حاصل کرنے کے لیے بیجا تھا آپشن ہیں حضرت عبداللہ بن عبی حدرد حضرت انس بن عبی مرصد حضرت حباب بن المن حضرت سعاد بن عبادہ درست جواب ہے حضرت عبداللہ بن عبی حدرد اے خطاب کے بیٹے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب بھی شیطان تجھے کسی کشادہ راستے میں دیکھتا ہے وہ تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے اس حدیث کے راوی کا نام بتائیے حضرت سعاد بن عبی وقاس حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ بن مسعود یا پھر حضرت جابر بن عبداللہ اس کا درست جواب ہے حضرت سعاد بن عبی وقاس حضرت عبدالرحمن بن عوف نے انتقال سے پہلے اپنے مال میں سے کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسیعت کی تھی اس کے آپشن ہیں تیس ہزار دینار چالیس ہزار دینار پچاس ہزار دینار یا ایک لاکھ دینار درست جواب ہے پچاس ہزار دینار حضور نے قریش کے ایک تجارتی کافلے کو روکنے کے لیے بواد کو غزوہ بواد روانہ ہوئے تو حضور نے مدینہ میں اپنا قائم مقام کس کو مقرر کیا اس کے آپشن ہیں حضرت سعاد بن عبادہ حضرت تاسد بن ماز حضرت ماز بن جبل حضرت زبیر ابن العوام درست جواب ہے حضرت تاسد بن ماز حضرت عمر فاروق نے ایرانیوں کی سلطنت کے خاتمے کے لیے جو اسلامی لشکر تیار کیا تھا اس لشکر میں بدری صحابہ کی تعداد کیا تھی اس کے آپشن ہیں پچانوے بدری صحابہ ستانوے بدری صحابہ اٹھانوے بدری صحابہ یا نینانوے بدری صحابہ اس کا درست جواب ہے نینانوے بدری صحابہ جنگِ بدر میں ابو جہل کے قتل کے بعد حضور نے ان کی تلوار کس صحابی کو عطا فرمائی آپشن ہیں حضرت زبیر ابن العوام حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو دجانہ حضرت سعید بن ابی وقع اس کا درست جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور نے کس سورہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جس گھر میں پڑی جائے تو وہاں سے شیطان باغ جاتا ہے آپشن ہے سورہ جن سورہ یاسین سورہ الرحمان یا سورہ البکرا اس کا درست جواب ہے سورہ البکرا اس مشہور ہستی کا نام بتائیے جو روزانہ تین سو یا چار سو رکات نفل نماز ادا کرتے اور تیس ہزار مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑا کرتے تھے اس کے آپشن ہیں حضرت نوفل بن حارس حضرت فضل ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صحیح جواب ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فتح حنین کے بعد حضور نے کس صحابی کو کچھ خبری سنانے اہل مدینہ بیجا آپشن ہے حضرت عامر بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نحی بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت ضرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا درست جواب ہے حضرت نحی بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار رضی اللہ تعالیٰ aľ خند کے دخول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سنین nastرین رضی اللہ تعالیٰ تار steal رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیقی